مہنگائی کا سونامی تھاتھے مارنے لگا بچوں کا دودھ مہنگا پرمولا ملک پاوڈر کی قیمتوں میں آٹھ فیصد اضافہ گیارہ سو والا ڈبا بارہ سو کا ہو گیا چینی کا تھیلہ ایک سو پچیس روپے بڑھ گیا شہر میں پچانوی روپے کلو فروغ نافیا کا رمضان المبارک میں سنسری کا پلین آتا بہران بھیس سر اٹھانے لگا بیس کلو کا تھیلہ آٹھ سو پچیسٹر روپے کرنے کی تیاریاں آدام کی بچاؤ کی بکات کہیں نظر نہیں آتی تب بھی لی سرکا بم سے بھی بڑا دھماکا حکومت کا پیٹرول بیس روپے سات پیسے مہنگا کرنے کی تیاریاں ڈیزل انیس روپے اکسٹ پیسے بڑھانے کی سفارش اوگرہ نے سمری بھیجوا دی حتمی فیصلہ وزیر آزم کا ہوگا قیمتے بڑی تو مہنگائی کا نیا تفان آئے گا غریب مزی تب جائے گا لاہور بیوٹی کوئین یا کچرہ رانی سیونہ پھاٹک کے اطراف اوڑا کرکٹ اور تاف خون گزرنا محال سمنہ باقی مسروپ سڑک کچرہ کندی میں تبدیل سنٹ نگر کا فردوس پارک جہنم بن گیا پوڑے کے امبار پر شہری عذیت کا شکار مسجد وزیر خان کے اکبی حصے آزم کلاث مارکیٹ اور پاکستان کلاث مارکیٹ کے داخلی راستے پر کچرے کے ڈھیر الویو ایم سی نے شہر کو بے آسرا کر دیا کرونا پلٹ کر بار کر سکتا ہے میکمائی ایڈوکیشن کا بڑا اقدام سکولوں میں پچاس فیصد طلبہ کی پالیسی برکرات اکتیس مارچ تک توحصی طلبہ ایک دن آئیں گے دوسرے دن چھٹی ہوگی والدین ہی نہیں بچوں کی بھی جان میں جان آگئی یونورسٹیز کیا حکمت عملی اپنائیں کیا سو فیصد طلبہ کو بلائیں ایچی سی نے فیصلہ وائس چانسلرز پر چھوڑ دیا جائے دادوں سے قرائے کی آمدن چھپانے والے ایف بی آر کے ریڈار پر کمرشل پلازوں اور مارکیٹ سے سالانہ کروڑوں جمع کرنے والوں کا ٹیکس نہ ہونے کے برابر میکمہ ایکسائز اور ایڈ ڈی اے سے ریکارڈ لینے کا فیصلہ کار ڈیلرز پر کاری بار نئی گاڑی کی نوے روز میں ٹرانسپر پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ڈبل ہوگا ہزار سیسی تک پچاس ہزار دو ہزار تک ایک لاکھ دو ہزار سیسی سے اوپر کی گاڑی پر دو لاکھ ٹیکس دینا ہوگا کلاشن کوف کرچنر کی خاتمے کے لیے بڑا اقدام ہتھیاروں پر کنٹرول کے لیے اسلحہ ڈیلرز کی آن لائن ریجسٹریشن کا فیصلہ ڈیلرز کی سیل پرچیز کی مکمل ریکارڈ رکھنے میں معاہدن ہوگی ہمزہ شہباز کو ایک رات جیل میں گزارنا ہوگی منی لانجنگ کیس میں مچھل کے آج جمع کرائی جھائیں گے روکہ کے بعد رہائی ممکن ہمزہ شہباز ایک سال نو ماہ سے کوٹ لپر جیل میں بن ہے پارٹی کی یہ اشیاء نشان استقبال کی تیاریاں ہمزہ شہباز نے ناکردہ گناہوں کی سزاکہ تھی پربیز ملک اور خواجہ عمران نظیر کا ڈٹے رہنے پر خیراج تحسین کیا ہمزہ شہباز رہائی کے بعد پھر گرفتار ہوں گے رمضان شوگر میلز ریفرینس اور منی لانجنگ کیس کے بعد ایف آئی اے کی تلوار لٹکنے لگی شہباز شریف فیملی پر پچیس ارب کی منی لانجنگ کے الزامات ہیں گرفتار کریں یا نہیں افسران نے سر جوڑ لیے لاہور جدید سہولیات سے آ راستہ ہوگا معاشی حب بنے گا وزیراعظم کا لاہور کو مارڈن سٹی بنانے کا حضی سینٹرل بزنس ڈسٹرک کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب وزیراعظم کی وزیراعالہ سے ملاقات گود گورننس اور سیاسی صورتحال پر بادشی وزیراعظم کی لاہور کے منصوبوں پر نظر اس لاس میں چھہ ہزار عرب کا ذکر سب سوئے ہوئے ہیں کوئی تالیا نہیں کیا آپ سب نے لیٹ نائٹ کی ہوئی ہے ارکان کی خاموشی پر کپتان کی ہسی مزا بولے علیم خان صاحب آپ تو بزنس مین ہیں آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے یہ کتنا اہم ہے اینے پچھتر ڈسکا کا الیکشن کل ادنی پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے منظوری دے دی پھر دو ساشی کا بان کہتی ہیں ازجد ملحی نے ساری صورتحال بتا دی پیر کو عدالت جائیں گے راوی کنارے نیا شہل پلیننگ سے ڈیویلٹمنٹ تک راوی اربن آتھارٹی خود مختار پنجاب کابینہ نے آتھارٹی کو مالی طور پر مکمل بائی اختیار کر دیا فنڈ سلابدید کے مطابق خرچ کرنے کی اجازت پنجاب نے نوکری کا مزاہی وکھرا ڈیپوٹیشن پر تائیونات افسران کی بھرمار واپس وفاق بھانے سے انکار ایوان وزیراعلا بیٹھے افسران معاملہ دھپا گئے سیکرٹی ہوم احسن منیر حیدر علی عدیل رضا نمرا اور مدیہ اشرف سمیت درجنوں افسران ڈیپوٹیشن پر ہیں موسم کی انگڑائی سرما رخصت ہوا گرمی کی واپسی پنکھیں چل پڑے بجلی کی طلب میں پانچ سو میگا وارٹ اضافہ لیسکو کی رسد اور طلب برابر دو ہزار چار سو میگا وارٹ ہو گئی کیا انتظامیہ نے گرمیوں کی تیاری کر رکھی ہے کہیں عوام پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب تو نہیں بھوکتیں گے محولیاتی آلودگی میں کمی لہور پہلے سے تیسرے اور اب چپٹے نمبر پر آ گیا اے کالیٹی انڈیکس 146 ریکارڈ تازہ ہوا کے لیے شجرکاری بڑھانے کا فیصلہ پی اے شے کا ایک ماہ میں تین لاکھ درف لگانے کا فیصلہ مال لگاؤ ورنہ میٹر کٹواؤ خبردار ہوشیار شہر میں لیسکو کی جالی تیمیں آ گئیں جالی نوٹس جالی مہریں جالی دستخط کے ساتھ سادہ لو شہریوں سے لوٹ مار سارف کا میٹر ڈیفیکٹیو قرار دے کر دہاری لگائی جانے لگی کسی کے کابون نہ آئیں متعلقہ ڈیویجن کو بتائیں سرکاری اداروں کو بھی مہنگی بھیجلی کے چھٹکے مہکمہ تبانائی کے لیے ادائیگیاں چیلنج زیرو ریٹ انرڈی مورل بیلڈنگ کے قیام کا فیصلہ انرڈی ایفیشنٹ بیلڈنگ میں 62% پاور سیونگ کا دعویٰ سیسا پلیٹینم جیت پر مشتمل ہائی رائز سٹرکچرل جوہر ٹاؤن میں تعمی ہوگا جالی دگریوں کا شور اب پروفیسرز بھی جانتے جائیں گے ایٹی سی کا پی ایس ڈی دگریوں کی جانس پرتال کا فیصلہ تصدیق کے بعد ہی نام پی ایس ڈی کنٹری ڈائریکٹری میں درج ہو سکے گا پنجاب مینورسٹی کے غیر تدریسی سٹاف کے سروس ٹولز میں ترمین کے لیے گیارہ رکنی کمیٹی تشکیب سکولوں کے فنس خود بھٹ کیے جانے کا انکشاف سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے تمام اتھارٹیز کو فنس کا آرڈٹ کروانے کا حکم دے دیا کرونا ایس او پیز نظر انداز گورنمنٹ سائنس کالیز وحدت روڈ کی بس میں طلبہ کی بھرمار طلبہ دروازے پر لٹک کر سفر کرنے لگے خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اورنج لائن منصوبہ مکمل ہو گیا ٹرین چل پڑی لوگوں نے سفر بھی کر لیا مگر چو برجی کا تاریخی پاک بہال نہ ہو سکا منصوبے کی مشینری تحال نہیں اٹھائی جا سکی کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر نوجوان کی لاری گراؤنڈ کو ترس گئے آزا کی پیغنکاری نے گرانی کامل متاثر پنجاب یومین آرگن ٹرانسمنٹ آتھارٹی کو انیس ماہ بعد بھی مستقل دیجی نہ ملا پروفیسر ڈاکٹر فیصل مصوب کی اچانک موت کے بعد سے کرسی خالی پڑی ہے اضافی چار سے کام چلانے کی کوشش جالی چالان بکس تیار وارڈنز کا نیا ہتھیار ادام کی جیبیں اور خزانہ خالی کرنے والے کون گندے دھندے کے پیچھے کس کا ہاتھ رنگ محل پولیس کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائی گرفتار ملزم کے قبضے سے چار جالی چالان بکس برامر وارڈنز کے نام نہ اگلوائے جا سکے مرگیوں اور ڈیزل کا کاروبار منافق الالش میں سینکھڑوں کسان لٹ گئے دس ارب روپے سے زائد کا فراڈ نیب کی لاسانی چکس اینڈ چکن کے خلاف تحقیقات کی منظوری ایس ای سی پی مالیاتی ادارے اور بینکوں سے ریکارڈ طلب کر دیا ریور راوی منصوبہ لہور ہائی کوٹ نے زرعی ارازی ایکوائر کرنے سے روک دیا کیا بھارت کی طرح اب ہمارے کسانوں کا بھی استحصال ہوگا جسے سلی باغری نجفی کے ریمارکس تمام درخواستیں جب جب کرنے کا حکم فریقین سے جواب طلب سماعت دو ماش کو ہوگی بلا مقابلہ سینٹ الیکشن سپیکر پنجاب اسمبلی کا مرکزی کردار پروید زلاحی بہترین مسال حرکار بڑا امتحان نون لگی امیدباروں کے کاغذات واپس کرانا تھا سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے نتیجے میں بارہ سال بعد بلا مقابلہ الیکشن ہوا کامیل علی آغا سینٹر منتخل مسلم لیگ ہاؤس میں اعزازی تخریب شیخ عمر حیات زلفکار اکرم ملک سجاد بلوچ اعجاز برسہ میں دیگر شخصیات کی شرکت اعجاز احمد چودری کے حامی بھی خوش کھولوں کے ہار لائے گھر کے باہر جشن ڈھول تاشے مٹھائیاں بانٹ وفاقی شریع اکیڈیمی کے وفت کی ہائی کوٹ آمد چیر جسٹس محمد قاسم خان سے ملاقات جسٹس ملک شہزاد احمد ریجسٹرار ملک مشتاق احمد موجود رہے چیف جسٹس نے پاکستان بار کاؤنسل کے دفتر کا اتتاہ کیا جسٹس علی باقر نجفی آزم نظیر تارر احسن بھون نے بھی شرکت کی کرغستان کے سفیر کا لیک سٹی کا دورہ گروپ لیڈر اپٹماں گوھر اجاز سے ملاقات سرمایہ کاری اور دو طرفہ امور پر تبادلے خیار معزز سفیر کے عزاز میں زہرانہ لہور میں بدماشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اپنا بوریا بستر پیک کر لیں سی سی پیو گرام محمود روگر کی دوبارہ سے وارننگ عوام اور پولس کا رشتہ مضبوط بنانے کا عزم گڑی شاہوں میں کھلی کا چہری لگائی اور مسائل سنیں سیکٹری بلدیات نورول امین مینگل کی زیر صدارت اجلاس ترکیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کمیشنر کو نگرانی کا اختیار دینے کا فیصلہ تحصیلوں میں چھاسی عرب کے ترکیاتی منصوبوں کا پی سی ون فائنل ان لینڈ ڈیوینیو سرویس کے دس افسران کی گریڈ اکیس میں ترقی چیف کمیشنر محمود حسین جعفی کرامت اللہ خان کو بھی گریڈ اکیس مل گیا تاریخ مصطفیہ ملک امجد زبیت ہیوانہ محمد آزم شیخ محمد اقبال عابد رضا اور دیگر شامل مطروں کا وفت املاک بورڈ کی بڑی کاروائیاں بیدیاں روڈ پر ایلیٹ ٹریننگ سکول کے ہاسٹلز اور دیگر تعمیرات سیل بہتر کنال سے زائد زمین بہا گزار کرا لی اکیس سال سے زیرے قبضہ زمین کی مد میں کوئی رقم بورڈ کو جمع نہیں کرائی گئی تھی قبضہ معافی کے خلاف ایکشن سابق پوجی افسرام کے خدمات حاصل ایلیٹ اے میں نئی اسامیہ تخلیق ڈائریکٹور ایٹ انفورسمنٹ کے لیے پندرہ سالہ تجربہ لازم دو لاکھ تنفاہ ملے گی ڈیپی ڈائریکٹر کو ڈیڑھ لاکھ دیے جائیں گے آئی کورٹ بار کا انتخابی دھنگل آج سجے گا انتظامات مکمل صدارت کے لیے سردار اکبر علی ڈوگر اور محمد مقصود بوٹر میں پڑے گا زور کا جوڑ نائب صدر کے لیے اشرف جلال مدسدہ باس اور سحیل شفیق میں مقابلہ پڑھائی کا دباؤ کم کرنے کی مشکل جیسی یونیورسٹی میں جوگا کلاسز کا آغاز پاکستان جوگا کاؤنسل کا تعاون حاصل وائز چانسل پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی اماد اوپر محمد وسیم اور سینئر فیکلٹی میمبران کی شرکت بچوں میں کینسر کے خلاف آگئی سرویسز ہسپتال انتظامیہ کی وارک پرنسیپل سیمز پروفیسر ڈاکٹر محمد امجل ایم ایس ڈاکٹر سلیم شہزال پروفیسر عبداللہ حارون پروفیسر ہمائیوں اقبال خان اور طیبی عملے کی شرکت زلانی پارک میں بچنے بہارہ فیسٹیبل کی تیاریاں ثقافت کے رنگ دکھنے ہیں دہاک کا منظر پیش ربائیتی کھانوں کا بھی ترکہ ڈی جی پی ایچے جواد احمد قریشی اور ڈی جی وال سٹی اتھارٹی کامران لشاری کا پارک کا دورہ یکم مارس سے شروع ہونے والے فیسٹیبل کے انتظامات دیکھیں عزرت علی کرماللہ وجہ کی بلادت کا جشن صدیق ٹریڈ سینٹر میں کیک کاتا گیا سید عزر عباس شاہ آغا قزلباش اور دیگر شخصیات شریف سرویسز ہسپتال کے شعبہ پیٹ سرجری میں تخریف ایم میس ڈاکٹر سلیم شہزاد اور عملے نے کیک کاتا اساملی سیکیٹریٹ میں محفل ساریف عدالت کے ملازمین نے پچاس پاؤنڈ کا کیک کاتا عالمی امن کانسل کے تحت ناصب باگ سے الہمراہ حال تک جلوس عرامہ مشتاق حسین جعفری مولانا محمد عاصم مغدون قاسم علی قاسمی شریف ہوئے کائنات کے سربستہ رادوں سے علجتا ایک شہگا خاک ہوں اور نکاحوں سے مگر نوری ہوں وقت کے واسطے میں ابھی وقت دوری ہوں کانکورڈیا کالج گارڈن ٹاؤن کے پہر تقریری مقابلے طلبہ کا اردو انگریزی میں دھوان دھار خطاب پاہتے طلبہ میں نامات تقسیم کیے گئے اتحاد پنجاب پولو کپ کے سیمی فائنل میٹس ڈائیمنڈ پینٹس اور بی این پولو کی فتح دونوں ٹیمیں اتوار کو فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی جسٹس شاہد بلال حسن کی صاحبزادی تیا گھر سبھا گھیں تقریب میں چیف جسٹس محمد قاسم خان جسٹس عمر اتا بندیال جسٹس اجاز الحسن جسٹس مساہر علی اکبر نتی کی شرکت جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس شاہد وحی جسٹس آتر محمود جسٹس آلیا نیلم سمیت دیگر ججز بھی شریک ہوئے سابق ڈی جی ہیل ڈاکٹر زاہد پرویز کی صاحبزادی کی شادی پی سی ہوتل میں تقریب چیف سیکٹری جواد رفیق ملک حسن نواز تارل انور رشیب اسد اشرف شریک خواجہ سلمان رفیق خواجہ امران نظیر ڈاکٹر تاہید علی جاوید سیفل ملوک کھوکر اور میاں اسلم اقبال بھی آئے ملوک کھوکر